ہلو فرنڈز ہلکم بیک ٹو مائی چینل مائی نمیز آنکور میندرتا دوسری ویڈیو میں ہم بات کریں گے پتھان کی ڈے تھٹی نائن کی اوفیشل باکس آفیس کلیکشن کی اس سے پہلے تھینکیو سو مچ آپ سب نے بہت ساتھ دیا بہت پیار دیا اور فائنلی میرے بھی ٹین کے سبسکرائبر کمپلیٹ ہو چکے ہیں ایسے ہی اپنا پیار اور سپورٹ بنائے رکھیں آپ کو کسی بھی چیز میں کمی نہیں آئے گی ہر وہ اپ ڈیٹ ملے گا جو سنیما سے ریلیٹیڈ ہوگا آتے ہیں اپنے مددے کے اوپر کہ پتھان نے ڈے تھٹی نائن کے اوپر کتنا کلیکٹ کیا کہاں پہنچ چکا ہے دیکھو باپ باپ ہوتا ہے صحیح میں ایس آر کے جو ہے نا انٹرٹینمنٹ کا باپ ہے اور بھائی باکس آفیس کلیکشنز کا بھی باپ ہے ڈے تھٹی نائن کے اوپر بھی اس کی جو کلیکشنز آرہی ہیں وہ انبیلیویبل آرہی ہے میڈنیس کہتے ہیں نا میڈنیس باکس آفیس کے اوپر وہ محول بنا دیا ہے اب بہت سے لوگ مجھے بول رہے ہیں کہ بھائی تم بھاو بولی سے کیوں کمپیر کر رہے ہو بھاو بلی آئیکونک فلم ہے بھاو بلی یہ ہے وہ ہے تو بھائی مجھے ایک بات بتاؤ بھاو بلی کو بھی کس نے بنایا تھا بھاو بلی کو بھی تو اس جنتا نے بنایا تھا نا جنتا نے اس کو سنگھاسن کے اوپر بٹھایا تھا آج پتھان کو اگر اسی جنتا نے اس سنگھاسن کے اوپر بٹھایا ہے وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کوئی اور بیٹھے کوئی ایسی فلم آئے اگر بھاو بلی کو ہٹا کر کوئی فلم وہاں جا کر بیٹھ جاتی کوئی سٹار وہاں جا کر بیٹھ جاتا ہے تو کیا زیادہ آئیکونک ہوا کیا موسٹ آئیکونک ہوا شارو خانی تو ہوا پٹھانی تو ہوا تو بھائی بدلاو تو پرکرتی کا نیام ہے بھائی تمہیں چڑ کیوں مچ رہی ہے ایسا ہی ہوتا آیا ہے ایسا ہی چلتا رہے گا آپ کرکٹ میں دیکھو سچن تندول کر جب تھے کہتے ہیں سچن جائے گا تو کون کمان سبھا لے گا کون آگے لے کر جائے گا کرکٹ کو ورات کولی روئی شرما آج تو پتنی کتنے کتنے بلے باز آگئے ہیں کیا کرکٹ بند ہوا ایسا نہیں ہوتا اس لئے ہمیشہ سچ کو سویکارنا سیکھو بھائی سب یہ خوشی کی بات ہے کہ کسی سٹار نے چار سال بعد واپسی کی ہے اور ایسی واپسی کی ہے کہ اس نے کوئی دھارن سیٹ کر دیا ہے کہ کبھی بھی کسی کو ہار نہیں ماننی چاہیے لڑتے رہنا چاہیے کام کرتے رہنا چاہیے تب ہی تمہاری جیت نشت ہوگی اس لئے کہتا ہوں ایسا آر کے جو ہے باپ ہے باپ صحیح میں باپ ہے باکس آفیس کا آؤ آؤ بات کرتے ہیں کلیکشنز کی پتھان کیا ڈے تھٹی نائن کے اوپر کلیکشنز آیا دو کروڑ پانچ لاکھ روپ اسی کے لئے پتھان پہنچ جاتا ہے پانچ سو تیرہ کروڑ پچھتر لاکھ روپ یہ ہے ہندی نیٹ اگر بھائی آل انڈیا نیٹ کی میں بات کروں تو پتھان سٹینڈ کرتا ہے پانچ سو بتیس کروڑ آٹھ لاکھ روپ کے اوپر مطلب آل انڈیا پانچ سو بتیس اور ہندی نیٹ ہے پانچ سو تیرہ کروڑ پچھتر لاکھ روپے کے اوپر یہ ابھی بھی نہیں رکنے والا سنڈے کا بھی کلیکشن دھماکے دار آنے والا ہے مطلب پبلک ابھی رکنے کے موڈ میں نہیں ہے نہ ہی پتھان رکنے کے موڈ میں ہے وہ آج بھی تیٹر جا رہے ہیں اس فلم کو سپورٹ کر رہے ہیں جو کی بہت اچھی بات ہے ایسے ہی سنیما گروہ کرتے رہنا چاہیے باقی روڈیو میں اتنا ہی اچھا لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب رو کر دینا تھینکس فور ووچنگ